اسلام علیکم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں عدلان بھائی یہ لکی میڈیکل سٹور کے انر ہے تو جی ٹین وین کی شاپ ہے آج ہم اسے میڈیکل سٹوری کہیں گے یا فارمیسی کہیں گے فارمیسی کے بزنس کے حوالے سے ان سے انفارمیشن لیں گے تو عدلان بھائی میں پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں یہ میڈیکل سٹور کا بزنس ہے یہ بڑا مقصد ہے کہ احتیاط والا بزنس ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا تو اس کے تھوڑا ہمیں معلومات دے دیں اگر کوئی بندہ اس کو کرنا جائے تو اس کے لئے سب سے پہلے کس قسم کے لائسنس کی ضرورت ہوگی کیا حاصل کرنا پڑے گا کیا اپروول اس کے لئے لینے پڑے گی وہ کہنے نہیں بتا دیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اسلام آباد کے ایریا کی اندر دو قسم کے سیٹ اپس ہیں ایک فارمیسیز جو کلاتے ہیں دوسرا جو ہے وہ کیمیسٹ کلاتے ہیں جو میڈیکل سٹور جن کو ہم لفظیں عام میں کہا جاتا ہے اس کے لئے فارمیسی کے لئے یہ ہے کہ آپ کو فارمیسیز کی ضرورت ہوتی ہے میڈیکل سٹور کے لئے آپ کو اسسسٹن فارمیسیز کی ضرورت ہوتی ہے ڈی ایچو آفیس جو ہے آپ کو لسنس ایشو کرتا ہے جس کے بعد آپ نے اپنا شاپ یہ ہو گیا میڈیکل سٹور کے لئے دکان یا فارمیسی کے لئے دکان آپ نے پہلے ارینج کرنی ہوتی ہے اس کے اپنا شیلفنگ کرنی ہے اس کے ڈی ایچو آفیس آپ کو ایس او پیز بتاتا ہے دن اپنا آپ کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں دی ایچو یہ کیا ہے یہ در ایور کو بتا دیں دیسٹرک ہیلت آفیسر یہ شاپ اپنی آپ سٹ کرنے کے بعد شیلفنگ کرنے کے بعد جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں ڈی ایچو آفیس کی طرف سے وزٹ ہوتا ہے دن اپنا آپ کو لسنس ایشو کیا جاتا ہے تو اس کے لئے کیا قابلیت ہونا ہے کس قسم کی ڈگری آپ کو چاہیے دبلوما اگر آپ انٹرستڈ ہیں میڈیکل سٹور کھولنے میں تو آپ کو آسیسٹنٹ فارماسیسٹ کی ڈگری چاہیے یا کوئی آسیسٹن فارماسیسٹ آپ کو چاہیے اگر آپ فارماسی اوپن کرنے چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو فارماسیسٹ چاہیے ہوتا ہے فارماسیسٹ جو فارم ڈی ہوتا ہے پانچ سال سٹوڈی کرنے کے بعد آپ کو یہ ڈگری ملتی ہے فارماسیسٹ کہلاتا ہے فارمیسی اور میڈیکل سٹور پہ ڈیفرنس یہ ہے فارمیسی پہ آپ ٹرینکولیزر سیل کر سکتے ہیں فریج آئٹم سیل کر سکتے ہیں فارماسیسٹ کی موجودگی میں لیکن میڈیکل سٹور پہ آپ یہ دونوں چیزیں سیل نہیں کر سکتے سپیشلی ٹرینکولیزر آپ سیل نہیں کر سکتے یا کوئی بھی فریج آئٹم جو حساس ویکسین ہے ڈیابیٹیز کی ہارٹ کی لنگز کی وہ سیل وہ نہیں کر سکتا یہ ڈیفرنس ہے آپ فارمیسی اور میڈیکل سٹور یہ مجھے بھی پہلی مرتبہ پتا چلا میڈیکل سٹور اور یہ فارمیس میں فرق ہوتا ہے دوسرا انویسمنٹ کے حوالے سے بتا دیں کہ میڈیکل سٹور کو اپن کرنا چاہے کم سے کم اس کو کتنے پیسو کی ضرورت ہے انویسمنٹ ایکچولی ایریا کی اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے اگر آپ کسی چھوٹے علاقے میں بنا رہے ہیں تو آپ کو ففٹی تو سیونٹی لیک تو لازمی چاہیے اپنی انیونٹری پوری کرنے کے لیے اگر آپ کسی پوش ایریا میں اسلام آباد کے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک سے دو کروڑ کی لازمی انویسمنٹ چاہیے ڈیبینڈ کرتا ہے آپ رنٹ پہ لے رہے ہیں یا نئی شاپ لے رہے ہیں اس کے اوپر یہ ڈیبینڈ کرتا ہے فارمیسی تو ایک بڑی چیز ہو جاتی ہے نہیں دونوں سائٹکس پر میڈیسن تو ایک سی بکتی ہیں لیکن اگر آپ ڈیزیز کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈیابیٹیز کی میڈیسن ہارٹ کی میڈیسن اور اپنا اسٹومک کی میڈیسن زیادہ سیل ہوتی ہیں اسلام آباد کے اندر ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آخری سوال میں آپ سے کروں گا کوئی اگر کوئی بندہ یہ بزنس کرنا چاہتا ہے کہیں بھی پاکستان میں کوئی خاص ٹیپ ہے آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ تو اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں تو بتانے اگر کوئی بندہ اس کو شروع کرنا چاہے کوئی خاص ٹیپ میں اس کے متعلق یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں اس میں اپنے اخلاق کا دامن آپ نے کبھی نہیں حادثے جانے دینا کہ ایک انگلیش کہاوت ہے جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ جو مسکران نہیں سکتا وہ بزنس نہ کرے اپنا تو میں اس کو اہم ٹپ اس یہی اپنے آرز کروں گا اپنے سننے والوں کو کہ اگر آپ بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اپنے اچھی اخلاق کا مزارہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہی ہے جس کی اخلاق اچھی بہت شکریہ ادنان بھائی یہ ادنان بھائی کی دکان میں آپ کو وزٹ کرا دوں ایک مرتبہ ان کی دکان پر ضرور آئیے گا اس کے بعد آپ بار بار ان کی دکان پر آئیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو آنے کے بعد ہی پتا چلے گا ان کا اخلاق ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو یہ آپ آئیں گے خود ہی آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ یہ جناب لکی میڈیکل سٹور ہے ادنان بھائی کی دکان یہ ان کی شاپ کا ویو ہے یہ سامنے ادنان بھائی کھڑے ہوئے ادنان بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ کا شکریہ آپ نے اتنا انجازار کیا ہمارا ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے